جی پی ایسی جیسے مکڑ جال جہاں مجھے لگتا ہے بیس ورسوں میں نا جانے کتنے بچوں کا بھوئیس خراب ہو گیا اور تو اور خوشی کی بات اس میں اور ہوتی ہے کہ جب اس راج میں بیڈیو سی اور کلیکٹر جو بچے بنتے ہیں وہ اب اس راج کے بی پی ایل پریوار کے بھی بچے بنتے ہیں آنگن باڑی سیوی کا کسان مجدور کے بھی بچے بن رہے ہیں پروڈیٹ بیلڈنگ کے سبھاگار میں جن سیوہ کے تین سال کے اس کارکرم میں ہمارے ساتھ اپسٹیت منچ پر ہمارے منتری منڈل سیوگی گڑ بندن کے منتری آدھرنی آلمگیر آلم صاحب یا اپسٹیت ہمارے منتری سیوگی ستیانند بھوکتا جی اور بیبین جیلوں سے جڑے ہوئے آن لائن ہمارے ساتھ آدھرنی منتری رامشور راو جی آدھرنی منتری چمپی سورین جی آدھرنی منتری جوبا مانجی جی منتری بندن گپتا بھائی اپسٹیت بھائی حفیجول جی اور اس سباگار میں اپسٹیت سانساد موہ مانجی جی بیدائک پر دیبی آدھو جی بیدائک بسن جی دیپیکہ پانڈے جی بیدائک امبا جی جو ورطمان آبدہ کا بس ہے جو سخہ گرست راج کی حالات کو دیکھ کر کسانوں کو مدد پہنچانے کا جو ایتیہاسی قدم ہوا ہے سخہ ویسے راج میں کئی بار سخہ پڑا کسانوں کو سخہ کا دنس جھلنا پڑا لیکن جو راسی اس بار سمیہ پر کسانوں کو اپلپت کرائے جا رہا ہے رہات کے روپ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے اور یہ اس سخہ گرست سے رہت پہنچانے کے لیے جو لگ بگ آج چھ لاکھ ترسٹھ ہزار سے ادھیک لگ بگ چونسٹھ ہزار کسانوں کو آج لگ بگ دو سو بٹس کروڑ روپے ابھی ایک بٹن دبا کر پورے راج میں بتلت کر دیا گیا اسی پرکار کسوری سمردی کے جو ہماری کسوری بچیاں ہیں ان کو جو آج کی دن میں پانچ سو باون کسوریوں سے ادھیک بچوں کو کے بیچ میں لگ بگ دو سو انیس کروڑ روپے وطریت کیے گئے اسکولرشپ کے مادیم سے لگ بگ اکیس لاکھ ساڑھے اکیس لاکھ سے ادھیک بچوں کے بیچ میں آج اسکولرشپ باتا گیا جس کی رقم لگ بگ چار سو ارتیس کروڑ روپیہ ہے کل ملا کر کے آج کیس صوبہ اثر پر پورے راج میں آٹھ سو نبی کروڑ روپے سرکار نے وطریت کیے یہ ایک بہت بڑا سرکار کے لیے اتساہ کا بھی سہ ہے اور کسانوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی کافی خوشی کا دن ہے بیبین جیلوں میں پتا دی کاریوں نے منتریوں نے اس اسکیم کو آگے بڑھایا بہت سارے یوجنائے ہم لوگوں نے پرارم کیے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ آج کی دن میں ان ساری چیزوں کو لے کے آج اس وقت کو اور بورنگ کیا جائے آج اتساہ کا دین ہے تھوڑا ہم لوگ اتساہیت ہو کر آگے بڑھیں تو زیادہ اچھا ہے لیکن تھوڑی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ سرکار بننے کے بعد کا یہ تین سال کئی اتار چڑھاؤ سرکار نے دیکھے کئی آبدائیں دیکھی مجھے لگتا ہے کہ بیس ورسوں میں راج الگ ہونے کے بعد اتنی چنوٹی کسی سرکار کو نہیں ملا ہوگا سرکار ٹھیک سے بنی بھی نہیں تھی کہ کورونا اس طریقے سے ہم لوگوں کو جکڑا کے ہم لوگوں کو گھر میں بند ہو کر رہنا پڑا دو سال سارا ارث ویوستہ سے لے کر روزی روزگار سے لے کر ساری چیزیں بند ہوگا مانو دنیا تھم سی گئی ہو ایسے پرشتی اور اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر آگے ہوگا کیا بہت ہی چندہ کا بھی سہ تھا یہ تو وہی والی بات ہو گئے کہ سر مڑاتے ہو لے پڑے لیکن ہم لوگوں نے ہار نہیں مانی آپ نے دیکھا اس وقت کا جو راج لگ بگ ہر چیز میں پچھڑا ہو اور دیش کے پچھڑے راجیوں کا مہر بھی لگا ہوا جہاں پر ڈاکٹروں کی آبھاؤ سنسادھنوں کی آبھاؤ ایسے اسططی میں بھی اس راج میں کرونا میں کہیں پر بھی کوئی افرات اپری کی اسططی ہم لوگوں نے نہیں ہونے دی جہاں سمرید راج جہاں بڑے بڑے اسپتال بڑے بڑے ببستائیں بڑے بڑے ڈاکٹر دیش دنیا کے نامچن ڈاکٹر دیش دنیا کے نامچن اسپتالوں میں سے ایسے ایسے راج رہے ہیں وہاں پر جو کرونا کی اسطیتی تھا آپ لوگوں نے دیکھا کہ لوگ جانوروں کی طرح مر رہے تھے لوگوں کو دفن کرنے کے لئے جمین ختم لکڑیاں ختم جلانے کے لئے یہ اسطیتی مجبورن لوگ اپنے پریجنوں کے لاسکو چلکو وہ کھانے کے لئے کھلے میدان میں چھوڑ دیتے تھے اتنا بھائیوہ منجر تھا لیکن یہاں جہاں سب سے ادھیک مزدور کسان لوگ واس کرتے ہیں جے پی ایسی جیسے مکڑ جال جہاں مجھے لگتا ہے بیس ورسوں میں نہ جانے کتنے بچوں کا بھائیس خراب ہو گیا ان چنستانوں سے مہج دائیسو دنوں میں نیوکتی پرکریہ پوری کر کے بچوں کو ویڈیو سیو کلیکٹر بنا کر کے راج میں تینات کرنا اور تو اور خوشی کی بات اس میں اور ہوتی ہے کہ جب اس راج میں ویڈیو سیو اور کلیکٹر جو بچے بنتے ہیں وہ اب اس راج کے بی پی ایل پریوار کے بھی بچے بنتے ہیں آنگن باڑی سیوی کا کسان مجدور کے بھی بچے بن رہے ہیں تو کئی ایسی چیزیں ہیں آج کھیل کے جگت میں دیکھیں آپ جھارکھن جیسا پچھڑا راج نہ جانے کس وجہ سے اس راج کو پچھڑا کہا جاتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا لیکن دوسرے دیس دوسرے راج کے لوگ تو اس کو سونے کا چڑیا بولتے ہیں کیونکہ کھنیس سمپدہ کا بھرپور بھنڈار اور اس کھنیس سمپدہ کا لین دن تو اس راج کے لوگوں کو اس سے رہا نہیں اس کا جو بھی ملا لاب لینے والے لاب لے کے چلتے رہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایسے چھتر رہے ابھی بھی ہیں جو انچوئی ہیں جس کو لے کر ہم نشیت روپ سے دیس میں بیدیسوں میں ہم اپنے راج کے نام روشن کر سکتے ہیں کئی ایسے راج ہیں جس کے پاس کوئی خنیس سمپدہ نہیں ہے ایک بھی خنیس سمپدہ نہیں ہے لیکن آج دیس کے اگرینی راجوں میں ہمارے پاس خنیس سمپدہ بھی ہے انیس انسادن بھی ہے لیکن آج دیس کے سب سے پچھڑے راجوں میں لیکن اب مجھے نہیں لگتا جس سوچ اور جس ادیس کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہ راج کے لوگ بھی بڑھیں گے اور یہ راج بھی بڑھیں گا اور بہت جل جس طریقے سے ہم لوگ دن رات اس راج کے پرتی یہاں کے لوگوں کے پرتی اور یہاں کے اس راج کو کیسے وکسیت راجیوں میں کھڑا کیا جائے اس کے لئے جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں اور جو دھیرے دھیرے واتاورن تیار ہو رہا ہے بہت بہت جلد مجھے صرف آسائی نہیں بسواس بھی ہے اس راج کے اندر جو چھمتا ہے جو پوٹینشل ہے اس راج میں یہ یہ اپنے پوٹینشل صحیح طریقے سے اگر ہم لوگوں نے اس کا یوٹلیشت کیا تو نسیت روپ سے چاہے وہ پرکرتی سوندھری کے چھتر میں ہو چاہے کھیل کے چھتر میں ہو سیکھچا کے چھتر میں تو ہم پہلے سے ہی رہے ہیں نیترہار جیسا اسکول ہمارے راج میں ہے جہاں پر دیس کا سب سے ادھیک آئی ایس آئی پی ایس نے پیدا کیا ایسا نہیں ہے کہ یہاں کا واتاورن بہت خراب ہے کہ یہاں ایسا محول نہیں یہاں پر دربھاج ہے اس راج کا کہ کبھی اس ویسے پر بہت چنتائے نہیں ہوئی اور آپ دیکھیں گے آنے والے بیتی ورس سے سکھتر کے چھتر میں نیا آیام ہم لوگ جوڑنے جا رہے ہیں جو بلکل جو آج کے سکھا ویوستہ ہے اور جو آج کا ڈیمانڈ ہے اس کے ترچ پر آج سرکار کی بھی ویوستہیں چلیں گی صرف چلیں گے ہی نہیں یہاں کے نوجوان یہاں کے بچے اپنے بھویس کو اور بہتر نکھار کر آگے لے جانے میں کامیاب بھی ہوں گے ایسے ویوستہیں سرکار تیار کر چکی ہے اب اس کا پرینام آنا باقی ہے تو اس لیے بہت ساری باتیں ہیں میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو سماد کرنا چاہوں گا آپ سب کو نو ورس کی بہت بہت سب کامنائے کرتے ہوئے میں اپنی وانی سماد کرتا ہوں سب کامنائے بص fertig موسیقی